ہلو ایبریون کیسے ہو آپ سب سواغہ تھے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ اور آج جو ہے یہ نوراتری کا فرسٹ ڈے ہے میں صبح چھے وجہ اٹھی اور اٹھ کے میں نے گھر کی جو مورننگ کے جو بھی کام ہوتے ہیں صبح کی سافت آئی وغیرہ وہ ساری چیزیں میں نے کیا اس کے بعد نہا کے میں تیار ہو رہی ہوں پوجہ کرنے کے لیے کیونکہ آج سے نوراتری سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ نوراتری کے فرسٹ ڈے کا بلوگ ہے تو اس دن میں صبح اٹھ کے جلدی جلدی سارا کام کی اور تیار ہو رہی ہی تھی پوجہ کرنے کے لیے تو یہاں میں پوجہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے ساری تیاریاں میں نے پہلے سے ہی کر کے رکھ دی تھی ایک دن پہلے شام کو میں نے سارا تیاری کر کے رکھ دیا تھا بکاوز اگلے دن مارننگ میں صبح کے جو گھر کے کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پھر یہ سارا ساپ سپائی کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور پوجہ کرنے میں اس طرح سے بہت لیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے یہ جو پوجہ کی تیاری تھی ایک دن پہلے شام کو ہی کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اگلے دن میں آرام سے جلدی سے پوجہ کرش رکھوں اور میری جو پوجہ کی بیدھی ہوتی ہے بہت لانگ پروسیس نہیں ہوتی ہے میں بہت ہی سمپل ویہ میں اور بہت ہی چھوٹی سی جو بیدھی ہوتی ہے اس طرح سے میں جلدی سے اپنا پوجہ نپٹا لیتی ہوں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے مجھا پوجہ کرنے کے لیے تو نوراتری میں ماتہ رانی کو سرنگار کے سمان چڑھائے جاتے ہیں اور مجھے پوجہ کی بہت بیدھی بہت ساری بیدھی نہیں پتا ہے لیکن جتنا سمجھ میں آیا ہے اتنا سرنگار کا سمان میں نے بھی ماتہ رانی کو یہاں پہ چڑھا دیا ہے اس میں دیکھئے چوڑی سندور بندی مہندی اور یہ ساری چیزیں میں نے ماتہ رانی کو یہاں پہ ارپٹ کیا ہے تو پوجہ کرنے کے بعد میں کچن میں آ گئی ہوں کچن میں یہاں دیکھئے سب سے پہلے میں گرم پانی لیتی ہوں سبح سبح میں ہمیشہ سب سے پہلے گرم پانی لیتی ہوں اس کے بعد ہی چائے اور جو بھی ناستے وغیرہ ہوتا ہے وہ لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے گرم پانی کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں ایک سائٹ چائے چڑھا دوں گی اور یہاں پہ دوسرے سائٹ میں نے کھوکر میں آلو رکھ دیا اوبالنے کے لیے آلو اور چنے کیونکہ آج میں بنانے والی ہوں ناستے میں پوری سبجی بچوں کو پوری سبجی بہت زیادہ پسند آتا ہے اور سنڈے کا دن تھا ہولی دے تھا تو میں نے سوچا کہ چلو جلدی سے پوری سبجی ان کے لیے ریڈی کر دیتی ہوں تو یہاں ایک سائٹ میں پہلے چائے چڑھا رہی ہوں اور دوسرے سائٹ میں اپنا گنگنا پانی لے رہی ہوں تو پوری سبجی بھرانے کی تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں میں آنین کو چھل رہی ہوں چھل کے چاپ کر کے رکھ دیا ہے اور دوسرے سائٹ گارلک ہے اس کو بھی چھل لیا ہے اور ایدھر دیکھئے ایک سائٹ میں نے آٹا بھی گھوٹ کے رکھ دیا ہے تو جتنے بھی پریپریشن ہوتی ہے وہ ساری پریپریشن ہو چکی ہے اب جسٹ کوکنگ کرنا ہے تو گیس پہ دو کڑھائی چڑھا کے رکھا ہے ایک کڑھائی میں میں سبجی بناوں گی اور دوسرے میں پوریاں تلوں گی تو کڑھائی میں یہ تیل گرم ہو چکا ہے اور نیوٹریلا کو پہلے سے میں نے پانی میں شوک کر کے رکھا تھا تو اس کو سکویچ کر کے اور گرم تیل میں اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے بہت سارے لوگ بینہ فرائی کیے بھی نیوٹریلا کی سبجی بناتے ہیں پر وہ کھانے میں بہت تیسٹی نہیں لگتا ہے مجھے اتنا پسند نہیں آتا ہے اور اس طرح سے گولڈن براؤن اس کو فرائی کر کے یہ کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو نیوٹریلا فرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں تڑکا لگاؤں گی جیرہ کا تڑکا لگاؤں گی اور انین اور گارلک جو میں نے پہلے سے چاپ کر کے رکھے تھے ان کو اس پیل میں ڈال کے تھوڑی دل کے لیے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد مسالے ہیں سکھے مسالے کو میں نے ایک برتن میں نکال کے رکھا ہوا ہے اس میں پانی کا گھول ڈال کے اس کو پیسٹ بنا لیا ہے پانی ڈال کے اس کا ایک گھول پتلا سا گھول پیسٹ بنا کے رکھا ہے اور دوسرے سائد یہ آٹے کی لوئی بنا رہی ہوں آٹے کا لوئی بنا کے پوریاں تلنے میں ایجی رہتا ہے کیونکہ پوری کی جو تیل ہوتی ہے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور ایک ایک لوئی بنا کے پوریاں تلو تو کڑھائی جو ہے ایسے ہی کھالی جاتا ہے تل کے نکالنے کے بعد اس لئے میں پہلے سے ساری لوئی کو بنا کے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد پوری تل تل کے جلدی سے کڑھائی میں ڈالتی ہوں تو کڑھائی کھالی نہیں جاتا ہے تو یہاں دیکھئے ایک سائد مسائلے لگ بھگ بھون چکے ہیں اور دوسرے سائد میری پوری جو ہے وہ بھی میں نے لگ بھگ تل لیا ہے دو چاڑ پوری رہ گیا ہے تو ان کو میں تل رہی ہوں ادھر اور مسائلے کا ایک کٹوری میں میں نے جتنے بھی مسائلے کے پاوڈر تھے ساری نکال لیے تھے مکس کر کے جو ٹومیٹو اور انین سبجی میں گلنے کے بعد اوپر سے میں نے ڈال دیا مسائلہ تو یہ مسائلے جو ہے اب بھون رہے ہیں تھوڑا سا میں نے ہلکا سا پانی ڈالا ہے بہت زیادہ پانی ابھی نہیں ڈالا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے سے ہی زیادہ پانی سبجی میں ڈال دیں گے مسائلے میں ڈال دیں گے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اس میں لاشٹ میں پانی ملانا ہے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے یعنی آپ بہت زیادہ جیسی کھاتے ہیں بہت پتلا جیس چاہیے تو آپ پانی زیادہ ملائیے اور آپ کو گاڑا چاہیے تو آپ کم ملا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنے سبجی میں جو اوائل ہے اس کا بہت کم استعمال کرتی ہوں زیادہ تر میں پانی ہی زیادہ ڈال دیتی ہوں کیونکہ اوائل ایوائٹ کرنا ہے اوائل ویسے بھی انہلی ہوتا ہے اور ادھر میری جو بریاں ہیں جو نیوٹریلا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے مسالے بھوننے کے بعد اور آلو جو اوبال کے میں نے رکھے تھے ان کو میں چھل لوں گی پوڑیاں میری تلکے ہو گئی ہے اور کچن میں کام کرنے سے پسینہ ہو ہی جاتا ہے میں نہا کے کچن میں آئی تھی اور ابھی اوکٹوبر سپٹیمبر کے لاشٹ مند چل رہا ہے تو بہت زیادہ گرمی نہیں ہے پھر بھی کچن میں آؤ تو گرمی ہو ہی جاتا ہے کپڑے گیلے ہو ہی جاتے ہیں تو آلو چھل لیے ہیں اور چھلنے کے بعد دیکھئے ان کو میں ہاتھ سے ہی توڑ کے سبجی میں ملا رہی ہوں ان کو میں نے نائپ سے کٹ نہیں کیا ہے بکوز آلڈ یہ وائلڈ ہے اور مجھے اس کے بڑے بڑے پیسس چاہیے تھے تو ہاتھ سے میں اس کو توڑ کے ڈال رہی ہوں اور ہاتھ سے توڑ کے ڈالنے کی ایک اور فائدہ ہے کہ جو جوس ہوتا ہے وہ آلو کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکرے بھی ہو جاتے ہیں اس کو ہاتھ کے توڑ کے ڈالنے سے تو جوس تھوڑا سا گارہ ٹائپ دیکھتا ہے اور یہاں سبجی لگوگ سب کچھ ملا دیا لاشٹ میں میں نے کسوری میٹھیس میں ملایا جو سبجی کو اس کا جو فلیبر ہے اس کو بہت زیادہ ریچ بناتا ہے تو میرا سبجی بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں میں نے بچوں کے لیے سرف کر دیا ہے گھر ہو جائے خانا ہائی اللہ جو لڑا پوروڈ ابھی ٹائم ہو گیا ہے بارہ و جھکے بیس مینٹ بارہ و جھکے بیس مینٹ ہوا ہے اور ابھی جا کے میں گھر کے کام سے فری ہوئی ہوں تو آج نوراتری ہے ہیپی نوراتری ٹو آلاف یو آج نوراتری ہی نوراتری صوہر میں اٹھے اٹھکے میں نے نہایا پوجہ کیا اور اس کے بات گھر کے سارے کام بگرہ جو بھی تھا نکٹ آیا اور بچوں کو بریک فنسٹ بنا کے کھلایا ابھی بچے کھلنے گئے ہیں باہر تو ابھی مجھے ٹائم ملا ہے سبح سے میں صرف ایک کپ چاہ پکے ہوں اور آج میں نے فاسٹ رکھا ہے آج نوراتی کا فوشٹ ہے تو آج میں نے فاسٹنگ رکھی ہے تو یہ دیکھئے ابھی میں یہ دہی اور کھیلا لے کے بیٹھیں اکھانے کے لیے یہ دیکھنی رہا ہوگا دہی اور کھیلا آج میں یہی کھاؤں گی اور آج میں سالٹی چیز نہیں کھاؤں گی سپ جو بھی فروٹس بغیرہ یہی لوں گی اور کل فاسٹ بریک ہوگا آپ سب کو پڑھتے ہی ہوگا آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے اور نوراتی کا پڑھ تو آج جو ہے کافی سمیہ کے اور میں بلاغ ریگلر نہیں ڈال پا رہی ہوں بکوز مجھے آر ٹائم نہیں مزبا رہا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی ہندل کرنا ہے گھر کا کام بھی دیکھنا ہے سارا چیز آل ٹوٹل مجھے دیکھنا پڑھتا ہے تو ریگلر بلاغ جو ہے نہیں ڈال پا دیوں اور لیکن آج جو ہے نوراتری تھا تو میں نے سوٹا کہ چلو آج کسی بھی درست آج بلاغ ڈالنا ہے اور آج جو ہے موسم بہت ہی پیارا ہوا تھا ابھی بھی ہوا ہے کلاوڈی ویدر ہے باہر دھوپ نہیں ہے اور کرنی تو کہہ رہا کم ہو چکی ہے پہلے ہی کمپیر میں بہت ہی کم ہو چکی ہے اور موسم اچھا ہو رہا ہے اور صبح ہلکی ہلکی سی بارس ہوئی تھی کافی اچھا لگا تھا بہت ہی بلیجنٹ ہو گیا ہے بیدر اور تو ابھی میں یہ کھا لوں پہلے سے ابھی میرا بریکفنسٹ ہو جائے پہلے اور میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو پلیس لائپ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیوں مار رہا ہے کچھ نہیں کرے گا بابو نہیں آپ لوگ خیلو اسے فائٹنگ مت کرو دونوں کھیل رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں دونوں آریا بول رہی ہے آرنو کو اندر لے کے آؤ آریا بابو کو لے کے کھیلو چھوٹو آریا اس کو کھل لے دو بیٹا آریا کیا ہوا تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا اس کو بھی کھل لے دو باہر بچے نا بہت پریشان کرتے ہیں آریا بول دیئے میں اس کو اپنے ساتھ نہیں کھل لے دوں گی یہ مجھے پریشان کرتا ہے اور وہ ہی اندر نہیں آنا چاہ رہا ہے گوڈ ایبننگ ابھی سام کے شاوہ ساتھ ہو گیا ہے اور میں نے اپنے شام کی چاہ لی ہے یہ تو ابھی شام کو تھوڑی تر پہلے میں نے کھلے کھایا تھے تو اور رات کو میں کچھ ہی بناوں گے اپنے لیے بلکل اب کچھ کھانے کا مل نہیں کر رہا ہے بلکل ابھی بس یہ چاہ لیا اور میں نے ایک کپ بھر کے بنایا ہے کیونکہ آج کھانا تو ہے نہیں فاسٹ ہے تو چاہ اور پھروٹ سے ہی کام چلانا ہے تو بس اس لئے میں نے ایک کپ چاہ لیا کوئیسے چاہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے اور بہت کام پیتے ہوں لیکن آج لازٹ ون وک سے تھوڑا سا زیادہ پی رہی ہوں تو ونٹر میں جو ہے کولڈ کوفی اور سوپ بغیرہ یہ سب زیادہ پسند آتا ہے لیکن چاہ مجھے اتنا پسند نہیں آتا ہے لیکن فاسٹ والے دن چاہ اچھا لگتا ہے جیسے آج مجھے میں بہت سارا اتنا سارا پنا کریئے اور چاہ کی ایک بات بتاؤں چاہ جو ہے نا لال چاہ لال چاہت مجھے روٹی کھانا بہت پسند ہے تو مجھے اس کے ساتھ سبجی بغیرہ کچھ نہیں چاہیے بس روٹی اور چاہ سے میرا کام چل جاتا ہے یہ ایکشلی ہوسٹل کا عادت ہے تو ابھی شام کا میں نے خوزہ ہو جا سب کر لیا ہے اور تو میں آج کا ویڈیو یہی پہ ہل کرتی ہوں اور چاہیے آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس لائک کیجئے گا تب تک کا ٹائن بابائی موسیقا